مرکز معاملے میں ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے دراصل روہنگیہ سمودائے کے لوگ بھی جماعت میں شامل ہوئے تھے پھر غائب ہو گئے اپنے کیمپ واپس ہی نہیں لوٹے اب گریمنٹرالے نے چٹھی لکھ کر راجیوں کو آگاہ کیا ہے اور ان کی تلاش کا نردیش دیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے چھپے جماعتیوں کے دھر پکڑ چل ہی رہی تھی کہ اس معاملے میں ایک اور نیا خلاصہ ہو گیا خبر ہے کہ دلی کے نظام الدین مرکز کے دھارمی کارکرم میں شامل ہونے والے روہنگیہ مسلمان اپنے ٹھکانوں پر واپس نہیں پہنچے ہیں دوسرے شبدوں میں کہیں تو غائب ہیں مرکز سے لوٹ کر کہاں گئے اس کی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے گریمنٹرالے کو خبر ملی تو ہر کم مچا تمام راجیوں کے مکھے سچیب اور ڈی جی پی کو چٹھی لکھ کر ان کی تلاش کرنے کو کہا گیا ہے اس چٹھی میں لکھا گیا ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں نے تبلیگی جماعت اور دوسرے دھارمک آئیو جنوں میں حصہ لیا تھا ایسے میں اس کی آشنکہ ہے کہ وہ کورونا وائرس سے سنکرمیت ہو سکتے ہیں اب تک وہ اپنے کیمپوں میں لوٹے نہیں ہیں ایسے میں ان کی تلاش کی جانی چاہیے مرکز میں چار ہزار سے پانچ ہزار کے بیٹ جماعتی پہنچے تھے دلی پولیس کی کارروائی سے پہلے سیکڑوں کے واپس لوٹنے کی خبر ہے ان میں سے کئی دیش کے الگ الگ حصوں سے دھرے بھی گئے جب کوویڈ نائنٹین کی جانچ ہوئی تو سیکڑوں میں کورونا سنکرمان کی پشتی ہو گئی دیش بھر میں پچیس ہزار سے زیادہ لوگ کارنٹین کیے گئے اور اب روہنگیہ مسلمانوں کا بینہ جانچ کے غائب رہنا نئی خطرے کی گھنٹی ہے گریہ منترالے کے مطابق تلنگانہ میں رہنے والے روہنگیہ سمودائے کے لوگوں نے تبلیغ جماعت کے جلسے میں ہریانہ کے میوات میں حصہ لیا تھا یہی لوگ دلی کے نظام الدین مرکز میں بھی شامل ہوئے تھے روہنگیہ سمودائے سے جوڑے لوگ شرم ویہار اور شاہین باغ بھی گئے تھے لیکن مرکز سے نکلنے کے بعد اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ظاہر ہے ان کا کیمپ نہ لوٹنا خطرناک بھی ہے اور سازش پون بھی نظر آ رہا ہے آخر وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں وائرس کے سنکرمان کے لحاظ سے بھی اور سرکشا کی درشتی سے ان کا پکڑا جانا ضروری ہے کملجیت سندھو کے ساتھ جتیندر بہادر سنگھ دلی آج تک